لوگوں کو رب کی بارگاہ میں وجود کروایا کرتے تھے توبہ طائب کروایا کرتے تھے یعنی ایک عالم صاحب کہتے ہیں ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں نے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر توبہ کی اور پتہ نہیں کتنے سارے غیر مسلموں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تو لوگوں کو رب کی بارگاہ میں وجود کروایا کرتے تھے میرے بیٹھے اور پیارے اسلام بھائیں وقت مقتصر ہے آج ہم غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ کے بڑی گیارویں شریف میں شریف میں شریف ہیں ہم سب غور کریں غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ کے کہ ہم ٹھیک ہے گیارویں شریف مناتے ہیں نیاز کرتے ہیں کرنی چاہیے بڑی برکت والی بات ہے بڑی سعادت کی بات ہے لیکن غوث پاک کا مشن جو تھا وہ یہ تھا کہ بندوں کو رب کی بارگاہ میں جھکانا بندوں کو رب کی حکامات پر چلانا تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو آج الحمدللہ ہم غوث پاک سے محبت رکھنے والے یہاں جمع ہم یہ غور کریں کہ غوث پاک کے مشن پر ہم کتنا کام کرتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ہو جو ایک پیغام لے کر آئے تھے اور لوگوں کو رب کی بارگاہ میں رجوع کروایا گناہگار آپ کا بیان سن کر تاغ ہوا کرتے تھے بے نمازی نمازی بن جاتے تھے والدین کتنا فرمان والدین کے فرمبردار بن جایا کرتے ہیں ہم سب غور کریں ہم کتنی آخرت کی فکر کرتے ہیں کبھی ہم نے سوچا کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا کہ موت انتہائی تیزی کے ساتھ ہمارا پیچھا کیا چلتی آ رہی ہے کبھی اس بات پر غور کرنے کا موقع ملا کہ وہ موت جسے ہم نے فراموش کر رکھا ہے وہ انتہائی تیزی کے ساتھ ہمارے پیچھے آ رہی ہے میں اس کے حوالے سے ایک مختصر واقعہ عرض کرتا ہوں حضرت سیدنا عیسیٰ اولیٰ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تشریف فرما ہے آپ کا ایک ہواری یعنی آپ کا جو ساتھی ہے انہیں ہواری کہا رہا تھا ایک ہواری انتہائی سانس کھولی ہوئی ہے اور انتہائی پیچینی کے عالم میں آپ کی حدمت میں حاصل ہوتا ہے اور ارز کرتا ہے میں نے ایک خواب دیکھی ہے مجھے اس کی تعبیر ارشاد فرمائی ارشاد فرما ہے بولو کیا خواب دیکھا ہے ارز کرنے لگا میں اپنے پیچھے میں خواب میں ہوں اور خواب میں ایک جنگل میں ہوں اور اپنے پیچھے خواب کے شیر کے دھاڑنے کی آوازیں سنتا ہوں خواب میں ہوں جنگل میں ہوں اور اپنے پیچھے شیر کے دھاڑنے کی آوازیں سنتا ہوں میں نے کیا کیا جان بچانے کے لیے بھاگنا شروع کر دیا جان بچانے کے لیے بھاگنا شروع کر دیا میں جتنا تیز بھاگتا تھا وہ آواز کلی ہی میرے تیزہ میرے قریب آتی تھی کہتا ہے جب میں بھاگتا جا رہا تھا تو مجھے ایک کونہ نظر آیا میں نے کونہ میں جھان کر دیکھا تو ایک شاک تھی ایک ٹینی کی درخت تھی تو میں اس کے ساتھ کونہ کے اندر لٹک گیا کہ اس کے ساتھ لٹک کر شیر سے میں اپنی جان بچانے وہ شخص کہتا ہے خواب ہی خواب میں شیر سے جان بچانے کے لیے میں کونہ کے اندر لٹک جاتا ہوں بار شیر کے دھارنے کی آوازیں مسلسل آ رہی ہیں یہاں میں کونہ کے اندر جس شاک سے لٹکا ہوا ہوں اس کی جڑ کے اوپر جب میری نظر بڑھی تو کیا دیکھتا ہوں کہ دو چوئے ایک سیاہ اور ایک سفید انتہائی دیزی کے ساتھ اس شاک کو کٹے چلے جا رہے ہیں اب جب میں نے یہ منظر دیکھا کہ یہاں باہر ایک شیر میرا پیچھا کیا آ رہا ہے اور یہاں کونہ کے اندر ایک یہی شاک ہے جس سے میں اپنی زندگی بچا سکتا ہوں اور اس شاک کو بھی دو چوئے کٹ رہے ہیں تو اگر میں گرا تو نیچے میرا کیا بنے گا وہ شخص کہتا ہے اسی خیال کے ساتھ جب میں نے کونہ کے اندر دیکھا تو نیچے ایک بہت بڑا اشدہا ایک سانکھ مو کھولے اس انتظار میں ہے کہ کب میں گلوں اور وہ مجھے ہڑپ کر جائے یا نبی اللہ اسی شش و پنج میں تھا کہ میری آنکھ کھل گئی برائے کرم مجھے اس خواب کی تعبیر ارشاد فرمائی آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ارے اوہ میرے ہواری یہ تو نے کوئی خواب نہیں دیکھا یہ تو تیری زندگی کی حقیقت ہے یہ شیر جو تُو نے ملاحظہ کیا یہ تیری موت ہے جو ہر وقت تیرا پیچھا کیے چلی آ رہی اور وہ جو شاہر تھی وہ تیری زندگی کی مثال تھی اور دو سیاہ اور سفید چوہے جو اسے کٹ رہے تھے یہ تیرے شب و روز ہیں یہ دن اور رات ہیں جو انتہائی تیزی کے ساتھ تیری زندگی کی شاہ کو کٹتے چلے جا رہے ہیں اور جو اسلام دیکھا وہ تیری قبر ہے جو اس انتظار میں ہے کہ کم دو قبر کے اندر آئے اور یہ تُس سے حسابوں کی دار کرے یہ کوئی خواب نہیں ارے یہ تو تیری زندگی کی حقیقت ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلام اس حکائر پر غور کیجئے میرے آپ ہم سب کے لیے اس میں برد کے بے شمار قدمی پھول ہیں جس موت سے آج ہم غافر ہیں وہ موت انتہائی تیزی کے ساتھ ہمارا پیچھا کیے چلی آ رہی ہے موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر شخص نے پینا ہے اور موت ایک ایسا باپ دروازہ ہے جس میں سے ہر جاندار نے گزرنا ہے میں آپ ہم سب غور کریں کہ ہم اتنا بھی موت کو یاد کرتے ہیں آج احکام شریعت کو فراموش کیے ہوا ہمیں بالکل اس کی فکر نہیں ہے کہ موت انتہائی تیزی کے ساتھ ہمارا پیچھا کیے چلی آ رہی ہے یہ دنیا اے فانی ہے محبوب تجھ کو وہی آہ کیا چیز مربوب تجھ کو نہیں اتنی بیار نادان تجھ کو سمجھ رہنا آپ چاہیے خوب تجھ کو جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ ہے تماشا نہیں ہے اور یہی تجھ کو دنہے رہوں سب سے بالا نینے سٹائل نینے بیر سٹائل نینے ہیر سٹائل نوجوانوں کو دیکھو تو فخر کے ساتھ ان کے پونس دنی پر نہیں پڑھتے یہی تجھ کو دنہے رہوں سب سے بالا وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ ہے تماشا نہیں ہے میرے میچے اور پیارے اس نمہ میں ہم سب غور کریں ہم اپنی زندگی کس دگر کے اوپر گزار رہے ہیں آج سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوسوں دور رہتے ہوئے ہمارے شب و روز گزرتے ہیں ہم اپنے آپ کو بڑا عشق رسول کہتے ہیں کبھی تصور کی بالکنی سے جھان کر دیکھئے کیا میرا چہرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہے کیا میرا اچھنا بیٹھنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہے جس قوم کی نقل اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے ہم اپنے آپ کو عشق رسول کہتے ہیں ارے گھور کیجئے اپنے آپ کو عشق رسول کہنے والوں ذرا گھور کرو میرا اٹھنا بیٹھنا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق عبیہ نے کیے میں اپنے شب و روز کیسے گزارتا ہوں اس پر گھور کرنے کی بات ہے میرے میٹھے اور پیارے سلام یہی غوث پاک رضی اللہ حدن کا پیغام تھا کہ آپ نافرمانوں کو گناہگاروں کو رب کی بارگاہ میں جھکا دیا کرتے تھے لوگ گناہوں کے ٹوکریں لے کر آتے تھے لیکن آپ کی بارگاہ میں آ کر توبہ قائد ہو کر جب جاتے تھے تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں غوث پاک کی نگاہ سے کوئی ولی بن جاتا تھا کوئی قدب بن جاتا تھا کوئی عبدال بن کر لوٹا کرتا تو غوث پاک کا پیغام یہی ہے اپنی زندگی کو پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی مبارک سنتوں کے سانچے میں ڈھالی ہے غوث پاک رضی اللہ خود ان کا پیغام یہی ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے احکامات ان کی شریعت کا دامن مضبوطی سے تھام لیجئے کیوں؟ دامن مصطفیٰ سے جو نبتہ یگانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا نیت کیجئے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں نیت کیجئے غوث پاک رضی اللہ خود ان کی اس بڑی گیاری شریف میں کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ ازوجل کا ایسا زوردار نارا گئی کہ شیطان نعین کا کلیجہ پھٹ جائے یہاں سے تم دبا کر بھاگ کھڑا ہو آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ اپنے چہرے کو پیارے آقا علیہ السلام کی سنت سے مضیم کریں گے انشاءاللہ میٹھے اور پیارے اسلامی آخر میں صرف ایک ارس کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید مسلمانوں کے لیے اللہ عزوجل کا کی طرف سے ایک بہت بڑی رحمت ہے شفاہ مومنین کے لیے قرآن پڑھنا سیکھئے قرآن پڑھئے اس پر عمل کیجئے اور میرے میٹھے اور پیارے اسلامی ہو سکے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے یہاں مدرسات المدینہ برائے بالغان میں شرکت کو اپنا معامل بنانی جائے یہاں الحمدللہ عزوجل ہفتے میں کتنے دن پانچ دن چھوٹوں بڑوں سب کو قرآن کریم فرقان حمید درست مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھایا جاتا ہے تجوید کے ساتھ قرآن کریم فرقان حمید پڑھنا سیکھایا جاتا ہے یہاں ذمہ دران سے رابطہ کیجئے ہفتے میں پانچ دن الحمدللہ فری آف کاسٹ کی لاسز ہوتی ہے آپ جہاں سے بھی تشریف لائے ہیں آپ کے اتری سے ہیں ہائی فیکس سے ہیں جہاں سے بھی آئے ہیں وہاں اپنے ہمارے دعوت اسلامی کے جزد میں دران ہے ان سے رابطہ کیجئے اور اپنا قرآن درست کیجئے جو قرآن سے محبت کرتا ہے قرآن قبر میں بھی اس کی شفاعت کرے گا انشاءاللہ بروز محشد بھی اس کی شفاعت کریں قرآن پڑھئے درست مخارج کے ساتھ جب آپ درست مخارج کے ساتھ قرآن پڑھیں گے حدیث پاک میں فرمایا من قارا عبداللہ قرآن حرفن جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دس نگیاں عطا فرماتا ہے قرآن سیکھنے کے لئے یہاں جو مدرسہ تو مدینہ برائے بالیان ہوتے ہیں اس میں شکر کیجئے اللہ تعالیٰ مجی اور آپ کو عمل کرنے کی قرآن فرمائے